اسلام علیکم گائز تو گائز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہو کہ آپ کیسے اپنی ویڈس اپ کی کمپلیٹ چیڈ کا بیک اپ لے سکتے ہیں وہ بھی بغیر گوگل رائب کو یوز کیے ہوئے بغیر جی میل کے اکاؤنٹ کو یوز کیے ہوئے تو چلیے گائز بڑھتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو ابھی سے سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو اور ساتھ ہی پریس کر دیں بیل آئیکن پر تاکہ آپ کو نیس بھی مزید ایسی ہیلپنگ ویڈیوز ملتی رہے اور آپ ان سے فائدہ اٹھاتے رہے تو گائز آپ نے اس کا کمپلیٹ چیڈ بیک اپ کیسے لینا ہے بغیر جی میل کو یوز کرتے ہوئے بغیر چیڈ اس پہ گوگل رائب کو ایکٹیو کیے ہوئے تو چلیے گائز بڑھتے ہیں آپ نے کہا کرنا ہے گائز ورس اپ پہ آ جانا ہے مورس اپ پہ آنے کے بعد آپ نے سب سے سپریا 3 ڈالٹ پر پریس کرنا ہے سب سے اوپر آپ کو ایک اپنے مرہا ہے اکانٹ میں جانا آپنے چیٹ میں جانا ہے چیٹ میں جانے کے بعد آپ یہاں ایسکرالون کرنا ایسکرالونкрет چیٹ بیک اپ پہ آ جانا ہے یہاں پر ہاں بیا کا جی میل ایکٹیو کرنا ہے پہلے سے ہی تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ back up to google drive آپ کو دکھائی دے رہا ہے google drive setting کے نیچے back up to google drive آپ نے کرنا ہے اس پہ press کرنا ہے then guys آپ نے سب سے اوپر never کے option پہ اسے allow کرنا ہے never پہ then guys آپ نے اسے ok کر دینا ہے اس کے بعد guys آپ نے کیا کرنا ہے تو guys آپ نے یہاں پہ اگر ویڈیو کا back up لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو پہ بھی press کر لینا ہے جیسا کہ guys میں ویڈیو کا back up نہیں لینا چاہتا کیونکہ اس میں بہت زیادہ time لگ جائے گا تو ویڈیو بہت ہی لمبا ہو جائے گا اس لیے میں ویڈیو کا back up نہیں لیتا آپ نے یہاں پہ back up کے option پہ press کرنا ہے اسے simply سے back up پہ press کرنا ہے تو لیجئے guys آپ کا back up جو ہے یہاں پہ لیا جا رہا ہے آپ نے نیچ کیا کرنا ہے تو لیجئے guys آپ کا back up complete ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے guys اپنے mobile کی file manager میں جانا ہے file manager میں جانے کے بعد آپ نے اپنے mobile میں جانا ہے internal storage جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ scroll run کرنا ہے اور یہاں پہ whatsapp کا folder جو ہے find کرنا ہے تو لیجئے guys ہمیں whatsapp کا folder جو ہے مل چکا ہے whatsapp کے folder کو آپ نے اپن کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ تین option آ چکا ہے back up database media تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے simply سے guys جو ہے database کا آپ کا folder ہے file ہے database کو open کرنا ہے یہاں پہ جو آپ نے back up لے رکھا ہے وہ یہاں پہ آ چکا ہے یہ file guys آپ کے پاس آ چکی ہے آپ نے کیا کرنا ہے فائل کو آپ نے کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے اس فائل کو جو ہے یہاں پر اپنے مبائل کی کسی بھی اور سورج میں یہاں پیسٹ ہوئے جو ہے پیسٹ کر دینا ہے تو لیجئے گا میں دیکھتا ہو میں اسے یہاں پر پیسٹ کرنا ہے تو لیجئے گا میں اسے پیند بالے فولڈر میں پیسٹ کر دیتا ہوں تو لیجئے گائز میں نے اس فائل کو اس والے فولڈر میں پیس کر دیا ہے سب سے نیچے میرے پاس آ چکا ہے تو اب میں بیک جاتا ہوں گائز بیک جانے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنا ورس اپ جو ہے ابھی میں آپ کو ان انسٹرال کر کے دبارہ انسٹرال کر کے دکھاتا ہوں گائز تو لیجئے گائز اس کے لیے مجھے پلے سٹور پہ جانا پڑے گا پلے سٹور پہ میں ورس اپ ٹائپ کرتا ہوں تو لیجئے گائز ورس اپ یہاں پہ آ چکا ہے اب میں اسے ان انسٹرال کرتا ہوں اوکے گائز ان انسٹرال میں نے کر دیا ہے ورس اپ کو دین گائز یہاں پہ دوبارہ سے اسے انسٹرال کرنا ہے تو اس میں طرح ٹائم لگے گا گائز تو میں ویڈیو کو یہاں پہ پوز کر دیتا ہوں پرانسفر کر دینا ہے یا لیپس اپ یا سکسٹروں میں رکھ دینا ہے کسی دوسرے موائل میں یا میموری کار میں سیف کر لینا ہے اس کے بعد گائز میں ورس اپ انسٹرال کرلو اس کے بعد میں آپ کو نیچ سٹرپ بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے میں ویڈیو کو اگین سے پوز کرتا ہوں آپ سے اگرین کنٹینیوم کا آپشن آتا ہے آپ نے یہاں پہ نمبر دینے سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے بیک جانا ہے بیک جانے کے بعد گائز آپ نے اگین فائل مینجر میں جانا ہے فائل مینجر میں جانے کے بعد گائز آپ نے جو فائل کو کوپی کیا تھا ابھی کوپی کیا تھا میں نے آپ کو اٹھایا تھا کیسے کوپی کرنا ہے تو گائز اس فائل کو ہم یہاں سے اٹھا لیتے ہیں میں نے یہاں پہ پینس کے پولڈر میں اسے رکھا تھا تو اس فائل کو آپ نے یہاں سے اٹھا لینا ہے گائز تو لیجئے گائز میں اس فائل کو یہاں سے اٹھاتا ہوں کوپی کرتا ہوں اس کے بعد گائز آپ نے کرنا ہے یہاں پہ اگین آپ کے سامنے وٹس اپ کا پولڈر آ چکا ہے آپ نے وٹس اپ میں جانا ہے ڈیٹا بیزیز میں جانا ہے پیسٹ کرنا ہے تو لیجئے ہمارا بیک اپ آ چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی سے آپ نے ورسپ پہ جانا ہے ورسپ پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا مبائل نمبر دینا ہے جو بھی آپ کا مبائل نمبر ہے پیسٹ کرنا ہے تو گائز ہم ویٹ کرتے ہیں ویریفکیشن کوڈ کے آنے کا تو لیجئے گائز میرا ویریفکیشن کوڈ جو ہے آ چکا ہے اب ہم اسے یہاں پہ کوپی کرتے ہیں دین گائز ہم نیچ پہ پریس کرتے ہیں تو ہمارا جو ہے اکاؤنٹ ویریفائی ہو چکا ہے اس کے بعد گائز آپ کے سامنے یہ بیک اپ کو آپشن آتا ہے آپ نے کنٹینیو پہ پریس کرنا ہے دین گائز آپ نے لو پہ پریس کرنا ہے اگین گائز آپ نے لو پہ پریس کرنا ہے اوکی گائز آپ پری فرینسیز پہ پریس کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا ڈسپلی آجائے گا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سمپری سےپرمیشنز پہ پریس کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے سبی کو لو کردینا ہے تو alo کرنے کے بعد میں دکھاتا ہو گائے آپ کو تو لیجئے گائے آپ نے یہاں پہ سب ہی کو alo کر دینا ہے alo کرنے کے بعد آپ نے back آجنا ہے ورس ایپ پہ تو ورس ایپ پہ آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو اس کا complete back up restore مل جائے گا کہ option آپ کی ابھی مل جاتا ہے تو لیجئے گائے یہاں پہ مجھے backup کا option آ چکا ہے میں یہاں سے пох returns سے restore پہ press کرتا ہوں تو ری سٹوڑڈ پر پرس کرنے کے بعد گائز یہ دیکھیں میرے آل میسجز جو ہے ری سٹوڑڈ ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں تو گائز جیسے ہی یہ ہنڈرڈ پرسنڈ ہوتا ہے میرے آل میسجز جو ہے ری سٹوڑڈ ہو جائے گے تو لیجے گائز میرے میسجز جو ہے آل میسجز ریسٹوڑڈ ہو چکے ہیں یہاں پہ اپنا نیم لکھنا ہے آپ نے کچھ بھی دین گائز آپ نے نیجر پر پرس کر دینا ہے تو لیجئے گئیز آپ کی ورسپ جو ہے complete backup کے ساتھ ready ہے تو یہ دیکھیں گئیز میرے messages کے ساتھ میڈیا بھی جو ہے restore ہونا start ہو چکا ہے تو ابھی یہ بھی جو ہے restore ہو جاتا ہے تو گئیز اگر آپ نے backup لینا ہے تو آپ نے بھی اسی way کو follow کرنا ہے اور اپنے ورسپ account کا backup لینا ہے تو گئیز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like ضرور کریں کیونکہ ویڈیو بنانے میں محنت بہت لگتی ہے تو چینل کو بھی subscribe کریں تاکہ آپ کو نیچ بھی ایسی ہیلپنگ ویڈیوز مل سکے شکریہ گئیز نیچ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایسی کسی اچھی سی ویڈیو میں اللہ حافظ